بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایکسسائز ہماری نہیں ہے آج لیکشن نمبر 55 میں ہم جس بیسیک اپریشنز اون کمپلیکس نمبرز کو جسکس کریں گے ہمارے پاس ایڈیشن کیس طرح سے کی جاتی ہے کمپلیکس نمبرز کی ملٹیپلیکشن کیس طرح سے کی جاتی ہے سبٹریکشن کیس طرح سے کرتے ہیں اور ڈویجن کیس طرح سے کرتے ہیں تو بک کے اوپر تو آپ کے جینرل سمجھایا ہوئے لیکن میں ادھر ایگزیمپلز لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں ایڈیشن کیلئے ہم دیکھیں گے فرس کریں ہمارے پاس ایک نمبر ہے کمپلیکس آپ کو پتا ہے کمپلیکس نمبر کے اندر ایک ریل پارٹ ہوتا ہے ایک ایمیجنوی پارٹ ہوتا ہے تو ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک ریل پارٹ 2 ہے اور ایمیجنوی پارٹ جو ہے وہ 3 اوٹا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہے ز1 ایک کمپلیکس نمبر پھر ایک اور ہے ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ز2 اس کا کہہ 3 پلس 2 ہے اپنا 5 اوٹا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان 2 نمبر کو ایڈ کرنا ہے یعنی ز1 پلس ز2 تو کس طرح سے ایڈ کریں گے پہلے ز1 لکھیں گے 2 پلس 3 اوٹا پھر پلس 3 پلس 5 اوٹا لگ دیا اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ ریل پارٹ ریل پارٹ میں ہی ایڈ ہوگا اور ایمیجنوی پارٹ کو ہم ایمیجنوی پارٹ میں ہی ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں 2 اور 3 آپس میں ایڈ ہوں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 5 ٹھیک اب 3 اوٹا کو آپ 3 میں ایڈ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ کس میں ایڈ کریں گے اس اوٹا والے میں 3 اوٹا اور 5 اوٹا مل کے آپ کے پاس ہو جائیں گے 8 اوٹا اوٹا کو جسٹ ون ٹائم لکھیں گے ٹھیک ہے نا جس طرح سے ہمارے پاس ایک مارکر اور ایک مارکر مل کے دو مارکر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا دو مارکر مارکر نہیں ہم ان سے کہتے ہیں بلکہ 2 مارکر ہم انہیں کہیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب یہ 3 اوٹا اور 5 اوٹا 8 اوٹا 8 اوٹا نہیں ہم کہیں گے just 8 اوٹا تو اس طرح سے اس کی ایڈیشن کی جاتی ہے امیدہ سمجھ آگی ہوگی اب ہم بڑھتے ہیں پہلے سبٹریکشن کی جانا مائٹیپلیکشن بعد میں کرتے ہیں اب یہ تو ہم نے کر لی ایڈیشن اب ہمارے پاس ہوتی سبٹریکشن یہاں پہ اب کیا کرتے ہیں اب جیسے ہم نے ایزیلی پلس لکھے لکھ دیا تھا اب ایسے نہیں ہونا تھا اب بلکہ کیسے کرنا بڑھنا تھا ہمیں مائنس کا سائن اور بعد میں بریکٹ اب بریکٹ کیوں لگاتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی نیگٹیپ سائن کے بعد آپ کے پاس مزید ایک سائن ہو ٹھیک ہے نا یا کوئی مزید جو ہیں ٹرمز ایڈ یا سبٹریکشن ہو رہی ہوں مائنس کے بعد یعنی آپ نے دیکھیں نا زی لکھا مائنس پورے زی ٹو مائنس کرنا ہے اس میں سے اور اگر آپ جس یہ نہیں لگائیں گے تو سوال آپ کا سارے کا سارا گڑبڑ ہوتے گا مائنس تھری ہوتے گا یہ فائی ویورٹہ کے ساتھ سائن ایسی رہ دے گا تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی نیگٹیپ کے بعد ایک پوری ٹرم ہو اور اس کی ویلیو جو ہے وہ پارٹس کے اندر ہو یعنی سم ہو رہا ہو یعنی سبٹریکشن ہو رہی ہو تو ہمیشہ اس کو بریکٹ کے اندر آپ نے یاد سے لکھنا ہے اب کیا کریں گے نیگٹیپ سائن کے واجہ سے جب بریکٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کی جو ہر ٹرم ہوتی ہے اس کا سائن چینج ہوتا ہے اب یہ پلس 3 ہے تو مائنس 3 بن دے گا پلس 5 یوٹہ ہے تو کیا بن دے گے مائنس کے 5 یوٹہ تو کیا بنے گا اب 2 پلس 3 یوٹہ مائنس کے واجہ سائن چینج کیے تو مائنس 3 مائنس 5 یوٹہ ٹھیک اب یہ کرنے کے بعد اب جسٹ آپ سمپلی ان کو سول کر لیں گے اب 2 اور مائنس 3 کو سول کریں گے جب ان کو سول کرتے ہیں تو بڑے نمبر کے ساتھ سائن اور بڑے نمبر میں چھوڑے نمبر کو نکال دیتے ہیں 3 میں سے 2 چلا گیا تو جسٹ آپ کے پاس 1 رہ گیا اور اس طریقے سے 5 یوٹہ اور 3 یوٹہ ہے تو بڑے نمبر کے ساتھ 5 بڑا نمبر ہے ڈیڈرٹ دیکھنے میں ٹھیک ہے ویسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ 3 یوٹہ اور 5 یوٹہ میں سے کون سا بڑا نمبر ہے ان میں وہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا کہ کون سا بڑا کون سا چھوڑتا ہے ٹھیک ہے ان میں آرڈر نہیں ہوتا کہ یہ نمبر بڑا ہے یہ چھوڑتا ہے تو بس آپ نے کہا کہ نئے اس کے پارڈ کو دیکھ لیں نا imaginary پارڈ کو تو 5 کے ساتھ سائن اور 5 میں 3 چلا گیا تو 2 یوٹہ تو لہذا اس کا یہ انسر آ گیا z1 مائنس z2 اس طرح سے آپ کو سبٹریکشن بھی سمجھ آگئی ہم نے یہ ساری باتیں next exercise میں use کرنی ہے تب میں direct کروں گا اتنا ڈیٹیل سے نہیں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی multiplication multiplication کس طرح سے کرتے ہیں ہمیں نمبر مٹا دیا چلیں نہیں لے لیتے ہیں z1 is equal to 2 plus 3 یوٹہ اور z2 is equal to 1 plus 2 یوٹہ اب ہم نے ان کو کرنا ہے multiply تو کیا لکھیں گے z1 z2 لابن سے multiply ہو رہے ہیں یہ جو small line لگاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا z بن گیا ٹھیک ہے small z تو کیا لکھیں گے 2 plus 3 یوٹہ پہلے z1 کا اور اس کے بعد z2 کا 1 plus 2 یوٹہ اب اس میں کرتے ہیں اس طرح سے کہ پہلے یہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے یہ سمجھے ایک کمرہ ہے اس کے اندر سے جائے گئے اس کے ساتھ بھی سلام دو کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائے ہوگا اور اس کے ساتھ بھی جا کے ملٹیپلائے ہوگا تو بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے ایک نمبر پک کرنا ہے اور اس کو کیا کر دینا ہے آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے دونوں کے ساتھ باری باری یعنی 2 پہلے یہاں سے اٹھایا 2 1 دا 2 لکھا پھر اسی 2 کو 2 یوٹہ سے بھی ملٹیپلائے کیا جب 2 2 یوٹہ سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں تو 2 2 دا 4 تو بیسیکلی جو امیجنی نمبر ساتھ ہوتا ہے امیجنی پارٹ اس کے ساتھ ملٹیپلائے آپ کرتے ہیں 2 2 دا 4 یوٹہ اس کے بعد آپ نے 3 یوٹہ اس کا کام مکمل ہوگیا آپ نے 3 یوٹہ سے ملٹیپلائے کرنا ہے اب آپ کیا کریں گے 3 یوٹہ کو پہلے 1 سے ملٹیپلائے کریں گے تو کیا بنے گا 3 یوٹہ پھر اس 3 یوٹہ کو 2 یوٹہ سے ملٹیپلائے کریں گے اب دیکھیں اب جو ہے 3 2 دا تو 6 ہو جیگا اور یوٹہ اور یوٹہ بھی آپ اسے ملٹیپلائے ہوں گے تو یوٹہ جب یوٹہ سے ملٹیپلائے ہوگا تو کیا ہوگا بیس سیم ہوگی تو پاور کیا ہونے گی ایڈ ہو جیں گی تو کیا بنے گا یوٹہ کا سکیئر اب کیا ہوگا جی اب یہ 2 ویسے رہا فیلحال 4 یوٹہ اور 3 یوٹہ مل کے کتنے ہوگا 7 یوٹہ اور 6 یوٹہ سکیئر کی ویلیو آپ نے یہاں پر کر دی نہیں مائنس 1 اب کیا بن گیا 2 پلس 7 یوٹہ مائنس 6 اور 2 پھر دوبارہ سول ہوگی کیا بنے گا مائنس 4 پلس 7 یوٹہ تو اس طرح سے آپ نے ملٹی پلس کو اس طرح سے سول کرنا ہے جو ہم ایکس سائز میں دوبارہ سے بھی کریں گے سارے انشاءاللو اب اور ہے جی کرنا ہے نیچے والا دی نومی ریٹر سے بولتے ہیں اوپر والے کو نومی ریٹر کہتے ہیں نیچے والے کو دی نومی ریٹر کہتے ہیں تو دی نومی ریٹر کا آپ لینا ہے کانجوگیٹ تو اس کا کانجوگیٹ اب کیا آئے گا زبانی بتا چل گیا 1 2 یوٹہ تو 1 سے آپ ملٹیپلائی بھی کرنا ہے اور ڈیوائیڈ بھی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا 1 2 یوٹہ جب 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو کیا بنے 1 2 یوٹہ لازمی نہیں یہاں پہ 1 ہو یہاں پہ کوئی number ہو سکتا ہے اور جب یہ ملٹیپلائی ہوں گے تو دیکھیں first plus second first minus second same سے number ہے درمیان میں plus minus کا فرق ہو ہے تو جیسے ہم نے پچھلی کچھ exercise میں اس سے کیا تھا complete formula close کیا تھا کہ پہلے کا square minus دوسری کا square دوسری چیز کیا ہے 2 یوٹہ تو 2 یوٹہ کیا دے گا square آدے گا 1 کا square 1 یہ minus ویسے گا ویسے رہا 2 یوٹہ کا square اب کیا ہوگا جب square ہوتا تو آپ کو بتا دونوں کے اوپر لگ لگ آئے 2 کا square بن دے گا 4 اور یوٹہ کا square بن کریں گے minus 1 تو یہ بن دے گا 1 minus 2 یوٹہ اور minus اور minus multiply ہوگی پلس کے 4 اور 1 minus 2 یوٹہ 4 plus 1 5 اب 5 دونوں کے نیچے الگ لگ کر دیں 1 by 5 minus 2 یوٹہ آور 5 تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا آنسر آگیا جو کہ a plus ایوٹہ بی کی فارم میں لکھ ہو گیا یعنی ریال پارٹ الیدہ ہو گیا اور ایوٹہ کے ساتھ 2 by 5 ہیں یہ الگ ہو گئے تو اس طرح سے ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہم نے basic operations جو میں سیکھ سیکھ کرنا ہے ملٹیپلکیشن اور ڈیویزن کو تو ملتے ہیں جی نیکس لیکچر میں دعا میار رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم